بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طریفیں خداعبائید کے لئے جو رحمان ورحیم ہے جو میں نے دو وظیفے آپ کو بتائے ایک میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا ایک میں نے آپ کو اس کے بعد سورہ کوسر کا بتایا تمام برجوں کے لئے یہ بہترین تھا اچھا اسی میں کچھ لوگوں نے ایک اور سوال کیا وہ بہت ضروری تھا آپ کے ساتھ بات کرنا میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلے ون ٹونٹی نائن سورہ کوسر پڑھنا ایک سو انتیس دفعہ ون ٹونٹی نائن ٹائم انہوں نے کہا جی وہ والا ہوتا ہے اچھا وہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا جی اس کے عداد نکالے ون ٹونٹی نائن بنتے ہیں آپ نے ہنڈرڈ بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ دیکھیں یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ اور ہے وہ اور ہے اس وقت کم و بیش ہے آپ کے پاس کوئی سو کی قریب وظائف موجود ہے جو سورہ کوسر سے منصوب ہے مجرب بھی ہے میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ میں نے ہلکا رکھا تھا یہ جو ون ٹونٹی نائن والا یہ پڑا سخت قسم کا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں پھر میں آگے جا کے آپ کو برجوں کے والے سے بھی بتاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھئے گا امید ہے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا وہ ون ٹونٹی نائن والا وہ ہے جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں اور کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اس حوالے سے کہ کوئی آپ کی مطلب بیزتی کر رہا ہے کوئی آپ کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے زبان بندی نہیں ہو رہی دشمن کی خاندان میں بیزت کر رہا ہے لوگوں میں بیزت کر رہا ہے چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے اب ایک مثال ہے آپ نے کسی شخص سے کرز لے لیا دے نہیں پا رہے آپ کی مجبوری ہے لیکن وہ لوگوں میں آپ کو بیزت کر رہا ہے جگہ جگہ بیٹھتے اڑتے آپ کو بیزت کر رہا ہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں غلط بندہ یا 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 ایسا بندہ اللہ نہ کہ آپ مجبور رہیں سکتے حالانکہ قرص کے معاملات میں اللہ کے رسول کا بڑا سخت حکم ہے کہ خیال کرو یار اگر بندہ نہیں دے پا رہا لیکن وہ نہیں خیال کر رہا وہ بڑا سخت قسم کا ہو جاتا ہے پھر خواتین کے لئے جن کے اولاد نہیں ہو رہی دس سال ہو گئے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں تو ساسے نہیں چھوڑتیں کیا خندان والے نہیں چھوڑتیں کہ یار اتنے سال ہو گئے ہیں آدمی کو ورگلاتے تعلقات پر مختلف باتیں کرتے تو وہ تو انتہائی سخت ہے اس کے لئے تو آپ کو بقائدہ اجازت چاہیے ہوتی ہے اور اس کی بقائدہ کرنے کا طریق ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے تو صرف آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں بعض وقت انسانی جسم یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے لیکن وہ فیل کرتا ہے آپ کو اٹھتے بیٹھتے جوڑوں میں دھرد ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی مخالفین دشمن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یا آپ کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں تو وہ تو میں نے صرف آپ کو اس کے لئے بتایا پھر اس سے پہلے والا جو تھا جو منڈے کی میں نے آپ کو صبح تین ایم کا بتایا تھا یہ وقت تو بڑا نکال کے دیکھ کے کرنا پڑتا ہے اب جب یہ وقت آئے گا یا کوئی بھی وقت آئے گا جو کہ تیس سال بعد پچاس سسی ہے سو سال بعد والا ہے اس کی میں آپ کو ویڈیو دوں گا تو بیٹھے جیسے لئے ہوں پھر میں آپ کو سن سائن کے حوالے سے بتاتا ہوں یہ بات آپ یاد رکھے گا میری ویڈیوز زیادہ تھا نائنٹی پرسنٹ سن سائن کے حوالے سے ہیں کیونکہ جس کو آپ ویتھک اسٹالوجی کہتے ہیں یا انڈین اسٹالوجی کہتے ہیں یا علم نجوم ہند کہتے ہیں وہ آپ کے لئے نہیں ہیں وہ انڈینز کو سمجھ نہیں آتا وہ بڑا دقیق قسم کا ہے وہ جو ہے بقاعدہ جو ہے ستاروں کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے اور وہ زیادہ برث چارٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ برث چارٹ میں آپ کے ستاروں کی یہ پوزیشن تھی تو آپ کو یہ لاب ہوگا یا اب آپ کے ستاروں کی یہ پوزیشن ہے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا جو ویسٹرن اسٹالوجی ہے جو ویسٹرن علم نجوم ہے وہ تو بڑا آسان ہے اس میں تو چیزیں فکس ہیں جیسے ان کا کلنڈر فکس ہے جو جوڈین کلنڈر ہے جب سے بنے یہ فکس ہے ایسے ہی چال رہا ہے چار سال بعد فروری ٹونٹی نائن کا ہو جاتا ہے تین سال ٹونٹی اٹھ گا رہتا ہے جنوری فروری پکے رہتے ہیں کیونکہ سورج پکا رہتا ہے مسلمانوں کا کلنڈر تو چاند کے حساب سے ہے ویسٹرن سے دس دن کم ہو جاتا ہے ایک سال میں یہ تو چاند کے بڑھنے گھٹنے سے ہے ہر مہینے آپ کو ایک کمیٹی بٹھانے پڑتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہے کیا بھلات چاند کہاں نظر آ رہا ہے کہاں نہیں اور کیا صورتحال ہے ویسٹرن اسٹرولوجی تو فکس ہے جو برج عمل میں پیدا ہو گئے جو ٹورس میں پیدا ہو گئے جمدائی میں پیدا ہو گئے ان کی خصوصیات ایسی ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ پروف کر چکے ہیں سینٹیفکلی ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ نائنٹی پرسنٹ کے پروف کر چکے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے اور اب تو اتنا کام ہو چکا ہے کہ اب ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آ رہی ہے کہ آپ کے سوال ایک سوال آپ کریں گے اگلے چار سوال آپ نے کیا سوچے میں وہ ان کا جواب دے گا میں نے بھی ابھی لائف سیشن میں آپ نے دیکھا میں نے بھی لائف سیشن میں کیا اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے میں بھی لگاؤں گا ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑ دن پر جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے پتہ لگ جاتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ نے کیا question کرنا ہے کیونکہ آپ کے questions بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کے دل میں کیا آپ نے سوچنا کیا آپ نے کرنا کیا آپ کہنا ہے کیا چاہ رہے ہیں اب چار باتیں کرتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا یہ کہنا ہے کیا چاہ رہے ہیں بلکہ آپ تو اتنی سائنس ترقی کر گیا ایک جملے پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندہ یا اس بندی کا اصل مسئلہ کیا ہے اس نے وہ to the point بات نہ بھی کریں پتہ لگ جاتا ہے to the point ہے کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں کون سا نمبر آپ نے سوچا ہوئے ابھی آپ دیکھیں جیسے میں میں ابھی آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اسان سے ایک example آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ ایک سے لے کے دس تک کوئی نمبر سوچیں ابھی آپ ایک سے لے کر دس تک کوئی نمبر سوچیں سوچ لیا آپ نے بتائیں جی سوچ لیا کوئی نہیں سوچا سوچ لیا آپ میں سے زیادہ تر لوگ اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں تر سوچا ہوا نمبر یہ ہے ایک سے دس تک میں زیادہ تر سوچا ہوا نمبر یہ ہے اب آپ چیک کر کے دیکھ لیں یہ scientifically proof ہو گئی ہیں چیزیں کہ اب ایسا ہی ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا نمبر سوچے آپ نے سوچنے شروع کر دیا میں نے پہلے ہی لکھ لیا کہ یہ ہے اب آپ کمنٹس میں بتائیے گا کتنا صحیح ہے کتنا غلطہ تو ابھی تک اچھا بڑی scientifically پتہ لگا خواتین جو ہے نا وہ ان کے زیادہ تر جو پاسورڈ ہوتے ہیں نا وہ ان کے موبائل نمبرز ہوتے ہیں خواتین کے زیادہ تر پاسورڈ ان کے موبائلز نمبر ہوتے ہیں تو یہ باتیں تو ویدک اسٹرالوجی کی طرف مت جائیں ویسٹرن کو دیکھیں بڑی ایزی اسٹرالوجی ہے سمجھنے میں بھی سان اپنے برج کے بارے میں پتا اپنے نام کے سپیلنگ بھی پتا تریخ پدائش بھی پتا جو بھی کچھ بھی ایک چیز بھی آپ کو پتا ہے اس کے تھرو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ زندگی کیسے گزرے گی آپ معلوم کر سکتے ہیں فیوچر کیسا ہوگا آپ معلوم کر سکتے ہیں یہ ویک کیسا گزرے گا منت کیسا گزرے گا ائر کیسا گزرے گا تو آپ کے لئے وہ زیادہ بہتر ہے بانسبت ہے کہ آپ اسینڈنڈ کیا ہوتا ہے اور رائزنگ کیا ہوتا ہے اور ان چیزوں میں پڑھیں یہ خامخواہ آپ کو نا کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر آپ چیزوں کو سمپل کریں آسان کریں یہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ ملے گا بنسبت ہے کہ آپ کمپلیکیشنز میں پڑھیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے نائنٹی پرسن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویسٹرن اسٹرولوجی کو فالو کیا جائے جو کہ نارملی پاکستانی عوام کو سمجھ آتی ہے اور جو سب سے زیادہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے میں کسی سے پوچھ لوں کہ آپ کا برج کون تھا وہ پڑھے سانے سے بتا دیتے جی میں اس طریقے کو پیدا ہوا میرا حمل ہے ایریز ہے جوز ہے ایکوئریز ہے سمپل وہ یہ نہیں کہتے جی میں نے اپنا برچارٹ بنوایا تھا اس وقت ابھی میرا ویسٹرن میں یہ ہے تو میرا ہیسٹرن میں یہ ہے تو میرا رائزنگ یہ ہے تو میرا وہ ہے اتنی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بڑا آسان ہے معلوم کرنا یہ جاننا کہ کوئی شخص کیا سوچ رہا اور جو جو آپ آگے جاتے جائیں گے آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی لگتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کیوں کہ آپ کے ذہن میں ہے ان دو کے بارے میں آپ کے ذہن میں پتہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے آئیم دن نمبر ون سن کا نشان ہوتا ہے سن سائن ون ہوتا ہے روشنی لے کے آتا ہے اور یہ تو ہے ہی لکی ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے جو ویڈیو بنائی جاتی ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو بھرپور معلومات دی جائیں بھرپور اس میں تمام جو پہلوں ہیں ان کو دیکھا جائے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تمام وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں باہر جانے والوں کے لئے میں نے بارہا بتایا کہ بڑا اچھا ٹائم ہے بہت اچھا ٹائم ہے باہر جانے والوں کے لئے اس کے لئے بھی جو ہے وہ کنسلٹنسی ہو رہی ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں بڑی اتیاد سے کریں کیونکہ بڑے پیسے لگ جاتے ہیں اس میں وہ نتیجہ بھی کوئی نہ نکلے تو پھر فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے باہر جانے والے کسی بھی برج کے حوالے سے اس وقت اچھا ٹائم ہے لیکن اتیاد بھی بہت چاہیے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا دیا برجوں کے حوالے سے بہت ضروری تھا یہ آپ کو بتانا کہ آپ نے جو بھی اپنے برج کے حساب سے دیکھنا ہے اس میں کچھ چیزیں تمام برجوں کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ بڑی خاص برجوں کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ صرف خاص بندوں کے لئے ہوتی ہیں یاد رکھئے گا بعض چیزیں صرف خاص خاص کے لئے ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بعض عمل یا بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو فرد واحد کے لئے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کسی اون لائن میں فرد واحد کو بھی بتاتے ہیں تو کوئی دوسرا یا تیسرا کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پر بتائے ہوئے سارے جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی پوچھنے کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اگر ان کی ضرورت ہوگی پوچھنے کی تو بتا دیا جائے گا ویڈیو کی شروع میں ہی کہہ دیا جائے گا یہ اس خاص بندے کے لئے اس خاص برج کے لئے اس خاص طریقے سے ریلیٹڈ ہے تو نارملی ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا علم ہے سب کے لئے قرآن مجید سب کے لئے ہدایت بن کے آیا سب کے لئے رحمت ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لکھا کریں تو لائک اور شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب شکریہ شکریہ